وسوسے سب کو آتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ خیالات میں الجے ہوئے رہتے ہیں کسی کو کچھ وسوسہ کسی کو کوئی ذہن میں خیالات کوئی سوسائٹ کی طرف جا رہا ہے کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے کوئی ڈپریشن کا شکار ہوا جا رہا ہے اور کچھ گندے جو خیالات آتے ہیں اسلام کے تعلق سے مذہب کے تعلق سے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے آخر علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ انقریب مشکا شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ انقریب شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا یہ اللہ تعالی نے اس کو طاقت دی ہے کہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہاں تک کہ وہ یہ بھی خیال تمہارے ذہن میں ڈالے گا کہ ہاگزہ وہاگزہ کہ یہ اور وہ یعنی یہ زمین اور یہ آسمان ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا جب ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا زمین اللہ نے بنائی آسمان اللہ نے بنایا چاند سورہ ستارے اللہ نے بنایا انسانوں کو اللہ نے بنایا کائنات کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہر ایک بات ہم کو بتا دی کہ جب ایسے وسوسے آئیں تو کرنا کیا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب شیطان تمہارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالینا تو پھر تم کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے پھر تم اللہ کی پناہ چاہو کہ اللہ ہمیں اس مردوس سے بچائے رکھ اور یہ جو آٹومیٹی خیال آ رہے ہیں وسوسے آ رہے ہیں اسلام کی تعلق سے دین کی تعلق سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس سے بندہ گناہگار نہیں ہوگا یہ اچھی طرح سے سمجھ لو ہاں لیکن توبہ لازم ہے خیال آئے ہیں آپ فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دو آپ فوراً پڑھو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ کیوں نہیں ہوگا بھئی دنیا میں انسان شیطان کی جنگ ہے اللہ نے فرمایا کہ یا یو اللذین آمنو اے ایمان والو شیطان کی فرما برداری مت کرو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ گھٹنوں کو ہٹا لیتا ہے اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر سے اپنے گھٹنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے تو بس شیطان کو اپنے دلوں پر گھٹنے رکھنے کا موقع نہ دو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اللہ کی آج سب سے بڑی چیز ہے اللہ فرمارا ہے ایمان والوں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رو اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں اور اللہ فرمارتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَوْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل لہا اللہ کو جو یاد نہیں کرنے گا یقیناً اس کی روزی کو تنگ کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا تو اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اور شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ اے مانوالو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوحَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کی فرما برداری مت کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو چینی تمنان حاصل ہوتا ہے آج اللہ کا ذکر ہوتے ہی کہاں ہیں کرتے کہاں ہیں لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں بندے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا گلا کرتا ہے قرآن کے اندر یا ایوہ الانسان اے انسانو ما غرق بربک الکریم تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں لوٹاؤ ارجعی لوٹاؤ الہ رب کی راضیت مرضی اپنے رب کی رضا کی طرف اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹاؤ کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں دوڑو اللہ دوڑ لگوارا ہے اللہ کہہ رہا ہے دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو آج ہم کہاں دوڑ لگا رہے ہیں کوئی کاروبار کی دوڑ لگا رہے ہیں کوئی بیجنس کی دوڑ لگا رہے ہیں کوئی بڑا بننے کی دوڑ لگا رہے ہیں کوئی بڑی عزتوں کی دوڑ لگا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف دوڑ لگاؤ تو جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیں گے تو شیطان کے فریب میں نہیں پھس سکتے شیطان آپ کو دنیا کا دھاسا دیتا ہے دکھاتا ہے دنیا اور پھر اللہ سے غافل کرتا ہے اللہ نے فرمایا اعلمو انم الحیات الدنیا لعیبو و لعبو جان لو یہ دنیا صرف زیب و زینت ہے صرف دکھاوا ہے صرف دھوکے بازی ہے اللہ فرما رہا ہے کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے دنیا ختم ہو جانے والی اللہ فرما رہا ہے قرآن میں مثال دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم سڑک پہ جا رہے ہو اور ایسا لگتا ہے نا کہ گالی پھر سے ہم جا رہے ہیں اب روٹ پہ آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا پانی بھرا ہوا ہے روٹ کے اوپر لیکن جب گالی مہا پہ پہنچتی ہے تو مہا پانی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے صرف نظر تو آ رہا ہے دور سے کہ ہاں پہ پانی ہے لیکن جب مہا پہنچے تو پانی نہیں ہوتا اسی طرح سے جب آپ مہا پہ پہنچ گئے جہاں آپ کو پہلے پانی دکھ رہا تھا روٹ پر اب مہا سے آپ کو دور پانی ہو گیا وہ لگ رہا ہے کہ ابھی اور آگے پہنچ گیا پھر آپ آگے پہنچے وہ پانی اور آگے چلا گیا حالانکہ آپ پیچھے پیچھے پانی دکھتا تو ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اسی کے چکر میں دولتے رہتے ہیں پیچھے پیچھے لیکن پانی آپ کو ہاتھ نہیں آتا ہے اسی طرح سے آپ دولتے رہو گے دنیا کے پیچھے دنیا آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی اور دنیا کو تھکرا دو تو دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے تو شیطان سے بچنے کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان تمہارے دنوں پر گھوٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے گا اللہ کے ذکر کرتے رہو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو سوا و نیزے پر سورج ہوگا نا سر ایسے کھول لے ہوں گے جیسے چولے پر ہانڈی کھولتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے نیچے سایا محصر ہوگا باقی سارے لوگ دھوپ میں خطرناک سورج سر پر ہوگا سر کھول لے ہوں گے ایسے کھول لے ہوں گے جیسے چولے پر ہانڈی کھولتی ہے لیکن سات قسم کے لوگوں میں ایک وہ بندہ بھی شامل ہوگا جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ قیامت کے دن کی دھوپ اور تپیش اس کا کچھ نہیں بغاو سکتی اس لئے ذاکرین بننا چاہئے اللہ کے ذکر کرنے والوں میں ہمارا اللہ تعالی شمار